آج کا ویڈیو لے رہا ہوں میں اس میں یہ جو ڈاک چکٹ بچہ ہے انہیں لانے کے بعد مہ باپ سے کیونکہ چھڑائے الگ کرنے کے بعد بچوں کو کبھی کبھی جب پورے پتھوں کو الگ کر دیتے خاص طور پر ریسنگ ہومر کو پورے پتھے ایک ہی جگہ رکھتے تو ہوتا یہ کہ بعض اس میں سے نہیں کھاتے نہیں کھانے سے کیا ہوتا کہ جب بھوگ لگتی تو نیچے جو انہوں کی بیٹھ ہی تھی وہ کھا لے تے لوگ کھا کے بیمار ہو جاتے یہ نمبر ون چیز ہے بیماری کی دوسرا جو کبھتر بیمار رہتا دوسرا تو پھر انہیں پانی جب پیتا تو وہ پانی یہ لوگ پیتے پی کے بیمار ہو آتے تیسرا جو ہے ظاہر سی بات ہے ہوا ہے تو بیمار ہوتے جو ہے انہوں کی گرین بیٹھ ہو آتی اس میں کئی خسم کے بیکٹریہ اور فنگس رہتے جو ان کے پیٹ میں چلے جاتے اس کے بعد یہ لوگ لوز موشن شروع کر دیتے تو جب لوز موشن کرنے کے بعد انہوں کی جو ہڈی رہتی کیل بون جس کو بولتے پیٹ کی جو ہڈی رہتی ہڈا جو بولتے اردو میں وہ نکل جاتی اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگ کھانا نہیں کھاتے اور کھائے بھی تو حضم نے ہوتا ایک کے بعد دوسری بیماری دوسری کے بعد تیسری بیماری پکڑنے کے بعد وہ لوگ مر جاتے تو کئی خصم کے جو ہینا وائرس رہتے ایک ہے انڈیا میں اپنے پاس خاص طور پر انڈروسن انڈروسن ٹوئنٹی پرسنٹ بھی ہوتی ٹین پرسنٹ بھی ہوتی تو جو ٹین پرسنٹ ہے وہ دینا بہتر ہے لیکوڈ اور یہاں جو ہے امریکہ یوروپ کینیڈا میں اور ورلڈ وائٹ جو ہینا اس کو بلتے بیٹریل بیٹریل ملتی میں اس کو آپ لوگوں کو اس کو ایک کمپوزیشن پوسٹ کرتا ہوں بول آ کے دالنا ہے تو یہ پتھاؤں کو ایک کو ہو گیا تھا ظاہر سے یہ بات ہے ایک کو ہونے کے بعد کیونکہ دوسرے کو ساتھ اکھو رہا تھا تو اس کو بھی ہونے کے چانسز تھے تو میں دونوں کو علاج کر دیا الحمدللہ دونوں بھی ٹھیک ہے پہلے کے فوٹوز میں پوسٹ کرتا ہوں دیکھیں آپ لوگ کیسے ہیں اب فیل وقت تو بیٹریلوں کی کیا ہے دانا اس میں سے کھا لیتے ہیں جو بھی کھانا ہے ڈائریکٹ دانے کی کوئی گنجائش نہرتی گندہ کرنے کی اور خاص ایمپورنٹ چیز کیا ہے کہ